ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس مطی کے مطابق اس کا سولوہ باپ تیرہ سے انیس آیا تک جب یسو کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شگردو سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض یحنہ استباہ ہی کہتے ہیں بعض الیاس بعض ایرمیہ اور انبیاء میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شماؤن پترس نے جواب میں کہا کہ تُو المسیح ہے زنتا خدا کا بیٹا تو یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تُو شماؤن بریونہ کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو کیفہ ہے اور میں اس کیفہ پر اپنی کلیسیاں بناوں گا اور عالمِ اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنچیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تُو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عالم کی کلیسیاں 29 جون کو مقدس پترس اور مقدس پالوس کی عید بناتی ہے مقدس پترس اور مقدس پالوس ابتدائی کلیسیاں کے عظیم رہنماں ممار اور شہید ہیں جنہوں نے خدا من کی کلیسیاں کو مضبوط ایمانی روحانی اور احلاق کی بنیادیں فراہم کی مقدس پترس تمام شگردوں میں اول اور رسولوں کے سردار ہیں پترس بارہ شگردوں کے گروپ کا فطری قائد تھا وہ پورجوش، پورشتیاک، متحرک، باعتماد اور دلیر تھا لیکن ساتھ ہی وہ بے قیام اور کمزور بھی تھا اور بڑی آسانی سے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف بہچاتا تھا مقدس پترس عمومن شگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یسو سے سوال کرتے سوالوں کے جواب دیتے اور اپنی رائے بھی دیتے نہ سراتے ہیں انہیں خداون یسو نے اپنی گلیسیا کی چپانی کے لیے منتخب کیا مقدس پالوس غیر قوموں کے رسول کہلاتے ہیں وہ ایک لہسانی مبالغ اور منتظم تھے خوش قسمتی سے پالوس رسول کی زندگی میں اس زمانے کے تین اہم اناثر یعنی یونانی ثقافت، رومی شہریت اور یہودی مذہب شامل تھا یہ بسے منظر آنے والے سالوں میں مقدس پالوس رسول کے لیے خداون کی انجیل کی بشارت اور مسیحی اقائد اور تعلیمات کے پرچار کے لیے بے حد سود ان ثابت ہوا مسیحیت کے آغاز میں پالوس مسیح کے پیروکاروں کے مخالب تھے اور مسیحیت کو سخت نہ پسند کرتے تھے آپ خدا کی شریعت کے لیے ایسے غیرت منتے کہ مسیحیوں کو احزا دینے سے بھی کریس نہ کرتے تھے مگر دمشقی راہ پر جی اٹھے مسیحہ سے ملنے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی خداون یسو نے ان کی بابت فرمایا یہ میرا چنہ ہوا وسیلہ ہے کہ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے مقدس پالوس رسول نے خداون یسو کی انجیل کے پرچار کے لیے سب سے زیادہ محنت کی آج کی یہ عید تمام مومنین کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنی روز مرد زندگی خدمت اور کردار اور عمال سے مقدس پترس اور مقدس پالوس کی مانت نجات کی خوشخبری پھیلاتے رہیں نیز زندگی بخش اقدار کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں آپ سب کو مقدس پترس اور مقدس پالوس کی عید مبارک ہو ہم دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان ایشیا